نور سے نفر فرمائے ملکنوں کو نارے تکبیر دعا ہو پر جذب سے سبال کمان کا نارے تکبیر دعا ہو پر مرے ارسال انتیار سکتا ہے انسان انتظار و السلام و اللہ اشراقی انبیائیجیشید و لا آلیه وآسفاب بھی اجمین تقالب اللہ تعالی و تبارکہ بیقران المسیح والحرقان الحلی بسم اللہ الرحمن 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 لا اقسم دیوازا الالد و انت حل بیوازا الالد و والد و ما ولد لقد خلقنا انسان فی طبد سبق اللہ مولان ازیم والصدقاء رسول ہم نبی کریم اور فرحیم اللہم نبیر قلوبنا بالقرآن فزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی و تبارک القرآن المجید والفرقات الحمید في شہر حبیب محبرا و عامرا ان اللہم لارکتا ہر سلون علیہ اللہ کا من عظیر کہتے ہیں اللہ کا من عظیر کیارئی محبوبی سلوال علیہ و سلسلہ علیہ و سلسلہ علیہ و سلسلہ اللہ و عالی و سلسلہ علیہ و سلسلہ علیہ و سلسلال تمام ہم دستانا تعلیف و توسید اللہ جل مجدور حمید کی ذات باباکات جو خالق کے کائنات بھی رہے دور مالک کے انشاء کے بعد اللہ جللہ وعالیٰ کی ہندو سنا کے بعد رسول الرحمن شفیع معظم نبی محمدشن اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے کے دلو مالک کے غفاؤ امم فخر عرب و اجنب والی گونہ مکام سیارے گا مکام سیدے مصر جان سلبر لادہ بخان نیر تابان سر نشین محرشان ماہ خوبان شہنشاہ حسینہ سبحان اللہ سبحان اللہ جلوہ سبحی ازر بیو ساتھ امی ازر بارث تقویم عالم فخر عرب و دنی عالم سبحان اللہ نیرِ بطوہ واسدارِ ما اوہا شاہدِ ما تاوہا صالبِ علم نشلہ معصومِ آمین وحبتِ مجتبہ حسدِ محمد صلح 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 حقیقیتتوں ارادتوں اور محبتوں کا خیار پیش کرنے کے بعد واجب الاخترام معزز محتشم مکہم علماء کرام میں مانام محتشم صدرِ مجلسِ حضار اور حضرات سامنی سلام علیکم ورحمت اللہ کتاب الرحمت اللہ مجید سے صورة باللد پر کچھ ہے ضدوری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہ 않ا ہوں مجھے امیت ہے کہ آپ کنی توجہ سے یہ قسطبو سماعت کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ منوی روحان پر کلمت الحق لکھے اور یہ چیزیں میرے اور آپ کے لئے قابل عمل ہوں ان پر توفیق عمل نصیب اعتقاد کی بختقی کا سبب بنی عمل کے لئے میں میز ثابت ہوں اور ہماری دنیا اور ہماری آخر کی بہتری کی زمانت ہوں اور خاص طور پر میز بان کو اس مجلس نور کی برکتیں ان کی نسلوں تک نصیب سورت البالد قرآن مجید کی مکی سورت ہے اور یہ دیس آیات پر مشتمل ہے سورت کا آواز تین قسموں سے ہوا ہے لا اکس موت حاضر البالد مجھے قسم ہے اس شہر کی میں نے ارز کیا کہ یہ سورت مکی ہے اور بل اتفاق مکی ہے تو پھر حاضر کا اشارہ قریب کے لئے ہے تو پھر تہب ہو گیا کہ اس شہر سے براد شہر مکہ ہے تو قسم ہے مجھے اس شہر کی یعنی مکہ تلوکتا ہوں یہ نہیں کہا کہ مجھے مکہ کی قسم بلکہ کہا اس شہر کی قسم تو اس شہر کی قسم کیوں کی ہے اگر مکہ کی قسم کی جاتی تو پھر اس پر بحث اور طرح سے ہوتی لیکن حاضر کا اشارہ کر کے کہا اس شہر کی قسم تو پھر ذہن گھومنے لگا اس شہر کی گلیوں کا تباہ کرنے لگا ازتوں کے نشان تلاش کرنے لگا کہ شہر کی قسم کی کی گئی یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے مقام ابراہیم ہے چاہی زمزم ہے صفہ و مروہ ہے مجدلفہ ہے مناہ ہے عرافات ہے قدم قدم پر دحمتوں کی برکہ ہے ہر کونہ ہر گوشہ لون سے معمول ہے قابت اللہ کی ہر دیوار رحمتوں کا مورد ہے رکن یمانی ہو رکن شامی ہو رکن اسود ہو رکن اراغی ہو مستجاب ہو مستجاب ہو باب کعبہ ہو صفہ بیعت اللہ بیضاب رحمت ہو مطاف ہو حتیم ہو جس گوشے میں بھی جائیں آپ کو برکت پھیلی بھی دکھائی دیں گے ذہن تلاش کرنے لگ جاتا ہے اس شہر کی قسمی صحیح کی گئی یہاں مقام ابراہیم ہے یہاں چاہے زنزن ہے وہ یہ عزتوں کے نشان ہیں یہ وقال کی علامتیں ہیں یہ نصفتوں کے عمین ہیں تو اس لئے قسم کی ہوگی اس لئے قسم کی ہوگی اس لئے قسم کی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَأَنْتَ هِلُّن بِهَاذَا الْقَلَدْ قسم مجھے اس شہر کی اس لئے کہ محبوب اس شہر کی گلیوں نے ترے قدم چونے سبحان اللہ کہ محبوب تیری اقامت اس شہر میں اس لئے مجھے اس شہر کی قسم اس شہر کی ہواوں میں تیرے انفاظ کی خوش مو سنگی ہے سبحان اللہ تیرے چہرے کا نور پھیٹا ہے شہر میں اس لئے مجھے اس شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تمہاری رہائش ہے اللہ حقاً جو چیز محبوب سے منصوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے ہر شہر جو محبوب سے منصوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے بلکہ عاشمت کا انداز تو دیکھی رومی نے لکھا کہ بائی سب گو سیدہ مجنون خلق گفتائی جے سورت گفتائی سب گاہے گاہے کوئے لیلہ رفتہ گو کسی نے مجنون کو دیکھا کتے کے پہنچ ہوں رہے کہا انسان ہو کے کتے کے پہنچ ہوں رہے اس نے کہا تم نہیں جانتے یہ کتہ کبھی کبھی لیلہ کی گلی سے گزر جائے تو جو کوچہ حبیب سے گزر جائے تو وہ بھی قابل تعظیم ہو جائے پھر کوچھے حبیب کا اپنا عالم کیا ہو ہم حبوب مجھے اس شہر کی قسم اس لیے اس شہر میں تم حیرت ہے اس شہر کی قسم محبوب کی وجہ سے شیخ عبدالحق موضہ سیدین بیرہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات اسی آیت کریمہ کے پہت لکھی علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ تل مکرمہ افضل ہے یا مدینہ تل ربی افضل ہے یہ ایک علمی اختلاف ہے مکہ تل مکرمہ کو افضل مانتے ہیں مدینہ تل رسول کی عظمتوں کے موقع نہیں ورگل کوئی مدینہ تل رسول کو افضل مانتے تو وہ مکہ شریف کی عظمتوں کا انکار نہیں کرتا علمی اختلاف ہے دونوں میں سے افضل کونسا ہے تو بعض نے کہا مکہ شریف افضل ہے بعض نے کہا مدینہ تل رسول افضل تو شیخ نے ایک تیسری بات اس آیت کی روشنی میں کرeni بعض نے کہا مکہ شریف افضل بعض نے کہا مدینہ تل نبی افضل شیخ کہنے لگے وَأَن تَحِلُّمْ بِحَاظَلْ بَلَتْ سے روشنی لے کے کہ جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا جب مدینہ آگئے تو مدینہ آگئے جدد جدد سے وہ گزرتے گئے مجدو شر بھی پیچھے پیچھے چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے چاند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایا مہکتا شور بہدی نے حد کر دی تو جدد جدد سے وہ گزرتے گئے مجدو شر بھی پیچھے پیچھے رہا تو اس شہر کی تقریم یہ ہے اس کی عزت یہ ہے کہ رب رامو کے قسم کر رہا ہے اور پھر قسم کیوں کی جاری ہے اس کی وجہ خود بیان فرمائی کہ بھبوب یہاں تیرے ڈیرے ہیں یہاں تیرا گھر ہے یہاں تیری رہائش ہے تیرے الفاظ کی خوشبو پھیلی ہے شہر میں اس لیے مجھے شہر کی قسم تو شیخ نے کہا جب حضور مکہ میں تھے تو مکہ افضل تھا جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ افضل تھا تو پھر شاہر مکان کا نہ ہوا شاہر مکین کا ہوا شیخ شہاب الدین صور گنتی علیہ الرحمن سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں بلا زمانہ تھا جب مرید پیروں سے سوال پوچھ بیا کرتے تھے کیونکہ پیر جاہل نہیں ہوا کرتے تھے آہل ہوا کرتے تھے تو یہ بعد میں ملدود طریقہ تو نہیں لگے اگر کسی نے زبان پوچھ لے مرید نے پوچھا حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پوچھئے کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل لگا کون سی ہے تو شیخ نے برجستہ جواب دیا وہی جہاں حضور جلوہ کے رات تو شیخ کی بالگاہ میں مرید نے دوسرا سوال کیا پھر ہوں جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں تو سنو شیخ نے کیا جواب دیا فرمانے لگے بیٹے جب غرور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے جب جنب میں ہوگے مکہ افضل مدینہ میں ہیں تو مدینہ افضل جنب میں ہیں تو انمت افضل ایک بار مجدر سے گزرے ہیں نصیر بار بار ادھر سے بہار گزرے ہیں مجدر سے گزرے جائیں گے مجدر شرب بھی ادھر رہے گا کیونکہ شرب مکان کا ہوتا ہے شرب مکین کا نہیں ہوتا شرب مکین کا ہوتا ہے مکان کا نہیں ہوتا آپ علماء سے بعضہ سنا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جو شرب ہے اب لوگوں کو پتا چل جائے کہ وہ کیا ہے پہلی صف میں کڑا ہونے کے لئے کورا ڈالا جائے جب وہ جدر کا محول پیدا ہو جائے کل جھو بان جائے کہ میں نے پہلی صف میں کڑا ہوں اگر پتا چل جائے کہ صف اول کا شرب کیا ہے اب صف اول کونسی ہے یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہ صف اول ہے لیکن اگر امام مسلح اٹھا محراب کے برامدے میں لے آئے تو بتاؤ محراب کے ساتھ والی صف کو صف اول کا شرب رہے گا شرب برامدے میں آ جائے گا اور امام وہاں سے بھی مسلح اٹھایا تو صحر میں لے آئے تو شرب صحر میں چلا گیا چودہ صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام مسلح بدل لے تو شرب بدل جائے اور دبیوں کا امام مکہ میں ہو تو شرب مکہ کو بدینے میں ہو تو شرب بدینے کو جنت میں ہو تو شرب جنت کو جدر جدر سے گزر کے گائیں گے شرب قدر ادھر رہے گا لیکن کہ جہاں ایک اور بات بھی کریں ایک اور بات بھی کریں وہ یہ کہ جہاں سے گزر گئے اس جگہ کا شرب بھی ختم نہیں ہوا یہاں ظہوری ساتھ یاد آئے لہجہ تو سادہ ہے لیکن بڑا دل نشن مکہ کی فضاؤں میں طیبہ کی حواؤں میں ہم نے تو جدر دیکھا سرکارہ نظر آئے وہ شرف شرف رہا جدر جدر سے گزرے شرف ساتھ ساتھ رہا وہ کہا قسم ہے مہدوب شہر کی یعنی شہر مکہ کی مکہ کی قسم کیوں کی گئی کیا سبب ہے وہاں سباب زیادہ ہے حتیم ہے مطاف ہے مزدلفہ ہے مناہ ہے عرفات ہے رکن یمانی ہے رکن شامی ہے رکن اسود ہے رکن عراقی ہے باب قابہ ہے سکف بیت اللہ ہے مطاف ہے کیا وجہ ہے کہ شہر کو کیوں عظمت کا وہ مقام دیا گیا قسم رب کر رہا ہے رب ہو کے تو آگے خرما دیا وانتہ ہملم بے حاضر ملت اس لیے کہ محبوب تری رہائش اس شہر میں اور بھی اس کے معنی لیکن آگے چلتے ہیں وَوَالِدِمْ وَبَاوَلَدْتْ اور قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اولاد کی اس پر علماء نے بہی بڑے قول کیے لیکن آلہ حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ اس قولی کے مطابق کیا کہ باپ سے مراد حضرت ابراہیم ہے اور اولاد سے مراد ان کی اولاد یعنی وجود علیہ السلام قسم تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی اور قسم محبوب تیرے وجود مسعود کی تو تین قسمیں کی قسم اس شہر یعنی شہر مکہ کی اور قسم محبوب تیرے باپ جدی امجد ابراہیم علیہ السلام کی اور قسم محبوب تیرے وجود کی تین قسمیں کر کے ارشاد کیا فرمایا کیونکہ جب قسم کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو بات اہم ہوتی ہے تب ہی قسم کی جاتی ہے اور یہ گرانہ مدید کا اسلوب ہے جب کوئی اہم بات بیان کرنا ممصود ہوتا ہے تو پھر پہلے قسم کی جاتے ہیں اور قسم کے بعد لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اہم بات کہیں جانے لگی ہے کہ قسم کی جاتی ہے پھر قسم بھی ایک نہیں ہے قسمیں بھی تین اور پھر قسم خدا ہو کے رب رب ہو کے قسم کر رہے ہیں تو کوئی اہم بات فرمائی جانے والی تھی نا جس پہ جو ہے وہ قسم کی جاتی ہے اور ایک نہیں تین قسمیں کی رہی ہیں تو وہ کیا شہر تھی جس پر رب نے قسم کیا اور ایک قسم نہیں کی تین قسمیں کی قسم شہر مکہ کی قسم حضور تیرے وجود مسعود کی قسم تیرے جد امجد ابراہیم اور احسران کی یہ تین قسمیں کر کے آگے اشارت کیا کہا لَقَدْ غَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْلِ ہم نے انسان کو مشکتوں میں رہتا پیدا کیا یہ فارمی چوزہ نہیں ہے یہ ذرا سی دیز ہوا چلے چلے جو گر جائے بلکہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مشکلات سے اٹھکڑاتا ہوا دکھوں کا کلائجہ چیرتا ہوا یہ پیدا کیا گیا یہ تین قسموں کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے کیونکہ قسم اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے انسان کو مشکتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے تو اس لیے پہلے تین قسمیں کی مکہ کی قسم محبوب کے وجود کی قسم حضرت ابراہیم کی قسم اور مشکلوں کا مشکلوں کا تعلق ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہے مکہ تل مکرمہ کی زندگی دیکھ لی وادی غیر زی زرہ کی بنیاد دیکھ لی اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جدیم جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کٹھل راہوں اور مسیبتوں اور تکلیفوں کا سفر دیکھ لی بیٹے کی گرون پیچھوی رکھنے سے لے کر کے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانے تک اور جو ہے وہ مشکلوں اور تکلیفوں کے سفر کی کہانیوں کی ساری داستان تصفر میں لے آئی ہے اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام کی زندگی مکہ کی زندگی طائب کے بعد آدھ پھر مدینہ پر منورہ کے اندر دی جنگوں میں حضور علیہ السلام کی قدو قابش جد و جورت محنت تو یہ ساری کچھن زندگی ہیں تو مکہ تل مکرمہ کی قسم کی حضرت ابراہیم کی قسم کی اور حضور کے وجود کی قسم کی تین قسمیں کرنے کے بعد انسان کو کہا کہ انسان مشکلوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے کہ جب رب کا محبوب بھی تکلیفوں کی راہ سے گزارا جائے جب جدر انبیاء بھی اپنی بیوی کو وادی غیر زی ذرہ میں اور نوخیز بیٹے کی بیٹے کو وادی غیر زی ذرہ میں رب کے حکم پہ چھوڑے اور نو نحال کی گردن پہ چھوڑی رکھے اور جلتی ہوئی آب میں بھی چھلانگیں لگائے تو کیا ایک انسان کوئی منازل یوں ہی پا لے گا جب اس کا ذابطہ یہ ہے کہ وہ منازل تک پہنچانے کے لیے بندوں کو مشکلوں کے راہوں سے گزارتا ہے وہ اس کے محبوب کیوں نہ ہو پھر بھی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں تو تم کوئی جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہو کہ تمہیں تم اٹھو یوں ہی منزلیں پا جاؤ ان تین قسموں کا ماں بعد سے اور جواب قسم سے تعلق ہے اگر تم مقامات رفیہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کٹھن زندگیاں اور تم بھی مشکل راہوں پہ چلو گے تو پھر دیکھنا منزل تمہاری قدر چھو گے ہمیں چیزیں بھی ہمیں فرمائی قسم مغبوط تیرے وجود کی قسم جنابی علیہ السلام کی اور قسم مکی زندگی قسم شہر مکہ کی ہم نے انسان کو مشکتوں میں رہتا پیدا کیا امام فقر بن غازی علیہ الرحمن نے یہاں لکھا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا جائزہ لیں تو ساری زندگی ہے ہی مشکتوں تکلیفوں عذیتوں میں گزرتی ہے بلکہ علیہ الرحمن نے دکھا جب انسان کا خوید گویا گیا جب انسان کے لئے مختلف جگہوں سے فرشتوں نے لاکہ مٹی رب کے اذن سے جمع کی تو اس مٹی پر ان تالیس دن تک غموں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی اور پھر اس مٹی کو گونت کر کے گارہ بنایا گیا اور پھر اس حضرت انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی تو انتالیس دن تک اس مٹی پر غموں اور دکھوں کی بارش ہوئی ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی انسانی زندگی میں غم اور دکھ اس تناسب سے ہیں دکھ زیادہ ہیں سوکھ تھوڑے ہیں اصل انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو جان لے تو بہت ساری تقیرفیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ میری زندگی میں غم سے نبھانے کا فن سیکھنا ہی میرا کمال ہے ہر وقت انسان کس کام میں لگا رہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی دکھ آئے نہیں اور جب آتا ہے تو گھبرا کے بیٹھ جاتا ہے جبکہ اس کو یہ سیکھنا چاہیے کہ دکھ تو آنے ہے میں نے ان کو نبھانا کیسا ہے تو انتالیس دن تک انسان کی زندگی میں جو ہے وہ اس کے خمیر کے اوپر دکھوں کی بارش ہوئی اور ایک لمحے کے لیے ایک دن کے لیے جو ہے وہ خوشیوں کی بارش اس تناسب سے غم اور خوشیہ ہیں اور ویسے بھی خوشیاں دیر پا نہیں ہوتی ہیں غم دیر پا ہوتی ہیں غم آتا ہے تو پھر جڑ جاتا ہے خوشی آتی ہے تو گزر جاتا ہے غم اور خوشی اکٹھے آ جائیں گھر میں شادی بھی ہو اور جوان میت بھی ہو جائے تو پھر شادی شادی نہیں رہتی خوشی نہیں ہوتی پھر غم کے دیرے ہوتی ہیں غم کے موقع پہ خوشی یاد آ جائے تو خوشی بیٹا جوان بیٹا تھا گھر سے چلا گیا رکست ہو گیا این اس موقع پر اس کا ریزرٹ بھی آگیا یا دوسرے بیٹے کا آگیا اس نے بورڈ کو ٹاپ کیا تھا تو غم کے موقع پر خوشی آئی تو خوشی خوشی نہیں ہوگی خوشی بھی غم میں بنے جائے اب خوشی کے موقع پر غم آ جائے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ خوشیوں کا ماحول تھا کھل جڑیاں تھی لیکن این اس موقع پر بری خبر آگی تو وہ خوشیاں بھی گئیں تو غم کے موقع پر خوشی آ جائے تو پھر بھی غم غالب خوشی کے موقع پر غم آئے پھر بھی غم غالب زندگی میں خوشیاں تھوڑی اور غم زیادہ تو پھر انسان نے جو زندگی کے اندر نفاع کرنا ہے وہ تو پھر غموں کے ساتھ ہی کرنا ہے اس لیے میاں صاحب بولے کہ غم دکھ ہمیشہ تے سوک قدائیں دکھ ہمیشہ تے سوک قدائیں دکھ ہاتھوں سوک والے دکھ قبول محمد بخشہ راضی رہن پیالے وہ کہتے کہ زندگی کے اندر ہمیشہ سوک نہیں ہیں ہمیشہ دکھ ہیں تو انسانوں کو دکھوں سے وقت گزارنے کا فن سیکھنا چاہیے وہ غربت کی صورت میں ہو وہ بیماری کی صورت میں ہو وہ خاندانی پریشانیوں کی صورت میں ہو یہ انسان جب تے کر لے کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ آنا ہی آنا ہے تو پھر اس کے بہت سارے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں لیکن جب وہ اس کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کرتا تو پھر جب تو کھاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے یہ کیوں آیا جبکہ وہ آنا ہے تو اس کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے اور اللہ تعالی نے اس حقیقتِ واقعیہ کو جو انسان کی زندگی کا پریکٹیکل ہے اس کو بیان کیا اور تین قسمیں کر کے گیا قسم بھی وہ عظیم ہستیوں کی قسم اور عظیم شہر کی قسم جب مکہ میں بھی دو کھائے اور جب وجودِ مصطفیٰ پہ بھی دو کھائے جب جد الانبیاء کو بھی دو کھائے مقام اتنا عضی عبراحیم علیہ السلام کا کہ ایک بیٹا مسجد اقصہ کا امام ہے اور ایک بیٹا مسجد حرام کا امام ہے حضرتِ اسحاء مسجد اقصہ کی امام ہے اور حضرتِ اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ مسجد حرام کے امام تھا آپ کے پاس تیز برک رو سباری تھی اس سے بیٹھ کر فلسطین سے کبھی مکہ آتے اور کبھی وہاں مسجد اقصہ میں جاتے تو ایک بیٹے گزر دیکھتے ایک بیٹے گزر دیکھتے مجھے بتاؤ کوئی اتنا خوش نصیب بات ہو سکتا ہے جس کا ایک بیٹا مسجد یقصہ کا امام ہو اور دوسرا بیٹا اس کا حرم کا امام ہو اور دونوں بیٹے نبی بھی ہو مقام یہ لیکن دکھوں کی کہانی وہ بھی آپ کے سامنے ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دکھوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے اور اس کو پھر دکھوں سے نباہ کرنا چاہیے اور اگر وہ دکھوں سے نباہ کر لے گا اور اس فن کو سیکھ لے گا یہ انسان کو اپنی زندگی میں سیکھنا چاہیے اور جب وہ سیکھ لے گا پرانی اس فلسپے کو اپنے اندر اتار لے گا تو پھر وہ مشکلات میں گھمرائے گا نہیں گرنی جائے گا وہ چوٹ کھا کر کے جو ہے وہ گرے گا نہیں بلکہ اٹھنے کی کوشش کرے گا اس لیے کہ وہ سمجھے گا یہ سب کچھ میری زندگی کا میرے سسٹم کا میرے نظام کا حصہ ہے اور یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا ہے اور پھر اس پہ وہ سبر کرے گا اور جب وہ سبر کرتا ہے تو اللہ بھلا اس کو عجر دیتا ہے اور اگر وہ دکھوں پہ سبر نہیں کرتا تو دکھ تو پھر بھی دکھی ہوتے ہیں سبر نہ کرنے سے عجر ضائع ہو جاتا ہے اور جب وہ سبر کرتا ہے تو پہلے اللہ حجر بیتا کرتا ہے صرف ایک حدیث سن لیجیے سنوان سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سید ملی مرتضار دی اللہ تعالیٰ انگل سے ملی ہے جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے تجھے ضرورت بھی تھی حاجت پہ تھی اور مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں تو اگر دکھ پر تکلیف پر بیماری پر غربت پر پریشانی پر بندہ جو ہے وہ سبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کا عجر رکھا گیا ہے تو اللہ تعالی جلدہ شنو نے فرمایا کہ قسم ہے اس شہر کی اور اے محبوب تیرے وجود کی اور قسم ہے محبوب تیرے والد بزرگوار عمرہیم علیہ السلام کی ہم انسان کو مشکتوں میں رہتا پیدا کیا تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ جب انسان شکم مادر میں تھا تو وہ تین پردوں میں تھا بطن کا پردہ پیٹ کا پردہ اور رہم کا پردہ اور جلی کا پردہ تین جو ہے وہ تبو میں تھا اور پانی میں تھا اور وہ اس کی ٹانگیں بھی سیدھی نہیں تھی تو یہ اس کا ایک مرحلہ تھا اور نو ماہ اس نے اس حالت میں گردہ رہی پھر اس کے بعد یہ مشکت نہیں مرحلہ تھا پھر وہ شکم مادر سے اس بزنگیتی میں آیا تو یہ ولادت کا لمحہ یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کا بکڑا تھا تو وہاں یہ اس سے مشکل مرحلہ تھا پھر دنیا پہ آیا تو جب دنیا پہ آیا تو ہاتھ ہیں پکڑنے نہیں جانتا زبان ہے بولنا نہیں جانتا آنکھیں ہیں دیکھتا ہے پہچانتا نہیں سنتا ہے سمجھتا نہیں تانگیں ہیں چال نہیں سکتا ہے تو یہ کتنی مشکلات بن گی اس کے لیے ہاتھ بھی ہوں اور پکڑنا نہ جانتا ہو تانگیں ہوں چلنا نہ جانتا ہو پھر رو دیتا ہے بچارہ تو کتنا مشکل مرحلہ تھا اللہ حبتہ اس نے دودھ بھی مامنا ہوتا رو دیتا ہے تو مشکل مرحلہ تھا یہ اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس نے سب کچھ آکر سیکھنا تھا بولنا بھی سیکھنا ہے نشیب و فلاز بھی سیکھنے ہیں اس نے زبان بھی سیکھنی ہے لہجہ بھی سیکھنا ہے خیر و شر کو بھی سمجھنا ہے یہ پھر اس کے مرحل آئے چلو اس کے بعد جوانی آگئے اب جوانی کہتے ہیں یہ تو موجوالی سے تکی ہوتی ہے لیکن راضی غیرحمہ فرماتے ہیں جوانی کو تقدس سے گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے جوانی بھی گزر جائے اور عسمت کا جہر بھی لٹنے نہ پائے جوانی بھی گزر جائے اور آنکھ بھٹکنے نہ پائے جوانی بھی گزر جائے اور جو ہے وہ تقدس مجروع نہ ہونے پائے عسمت پہ حرف نہ آئے یہ کوئی تماشای لبے بام تو دیئے بجنیاں بھی ہو حرارتیں بھی ہو اور غسن کے جنوے بھی ہو نرگسی آنکھیں بھی ہو کاغلے داراز بھی ہو قد زیبا بھی ہو اور عشق کی گرمیاں بھی ہو حسن کی شوخیاں بھی ہو عشق بھی ہو ناز بھی ہو عدائے بھی ہو لیکن اپنے تقدس کو مجروع بھی نہ ہونے دیا جائے تو یہ تو سب سے اکھا کام تھا کسی نے کہا کتاب عزیز کا ایک اور باب ختم ہوا شباب ختم ہوا ایک عذاب ختم ہوا تو یہ مشکل کام تھا رومی رازی کہتے ہیں کہ یہ بھی آسان کام نہیں تھا یہ بھی انسانی زدگی کی مشکل ہے اس کے بعد اگلا مرحل آیا کہ انسان جو ہے وہ جوانی سے ایک دائرے میں آ گیا ایک حسار میں آ گیا اور وہ نکاح کی بندن میں آ گیا اس کا بہت کچھ محفوظ ہو گیا اس کی نظر کو تقدس مل گیا اس کے خیالوں کو پاکیزگی مل گیا اس کی سوچوں کو جو ہے وہ ایک نور مل گیا لیکن اب زمہ داریوں کا بوجھ کندوں پر اور پڑ گیا پہلے آزاد تھا لاوبالی تھا ادھر چل پڑا ادھر چل پڑا اب کندوں پر بوجھ آیا تو کہا کہ قید میں پہنچا تو اب مجھے پتہ جلا کہ یہ تو قید ہے یہ مرحل آیا پھر اس کی آرزو تھی شام بھی صویرے بھی کہ مجھے اللہ اولاد دے اللہ نے اولاد دی خوشیاں تو ملی لیکن ان کی ذمہ داریاں دی آئیں پھر اولاد کی تربیت تھی مرحل آئے پھر ان کی شادیوں کا مسئلہ آیا پھر ان کو ان کے مقامات پہ جو ہے وہ کھڑا کرنے کا مسئلہ آیا یہ سارے مرحل تیہ ہوئے اب اس نے کہا میں فارغ البال ہو گیا تو بڑا پہ نے دستک دے دے ہاتھوں بے زور ہونے لگیں ٹامیں بے زور ہونے لگیں اب مشکل گھڑی آگئی آئی جان شکنجے اندر جنہیں بیل میں دے رجی کرنا اب وہ ایک گلاس پانی بھی پکڑتا ہے اور اس کو پیتا ہے تو ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں ارض العمر میں پہنچا کیسی کیسی مشکلیں ہیں تو ساری زندگی انسان کی جو ہے وہ مشکل سے مشکل مشکل سے مشکل تو فرماتے ہیں کہ انسان کو مشکلوں میں رہتا پیدا کیا اس کی زندگی ان حالات سے گزر کر کہیں پوری ہوتی ہے تو یہ سیکھ جائے کہ زندگی کے کس مرحلے کو کس طرح گزارنا ہے اور وہ ایک ہی فن ہے کہ جس حالت میں غب رکھتا ہے اس حالت میں خوش ہو جائے جب اس پر خوش ہو گیا تو پھر زندگی کا علوم تک نصیب ہو جاتا ہے پھر دکھ میں بھی سکھ ملتا ہے یہ سونا میرے دکھ میں چرازیتے میں تو پھر وہ سرور آنے لگ جاتا ہے پھر اس میں بھی کیف آنے لگ جاتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْرَ ہم نے انسان کو مشکتوں میں رہتا پیدا کیا حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے پیدا کیا حالات کے جوروں ستم سہتے ہوئے پیدا کیا کبھی دھوک کبھی چھاؤں گاہے خندہ گاہے گری ہیں کیا زندگی ہے کیا زندگی کیا میں نے اس خاک دانس ایک کنارہ اقبال کا لہجہ دیکھئے تو کیا میں نے اس خاک دانس ایک کنارہ جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا لہو گرب رکھنے کا ہے ایک بہانہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ وہ کہتے ہیں زندگی گزارنے کا فن سیکھنا ہے تو شاہین سے سیکھنا اور زندگی پھر سوک ہی گزرے گئی تو حیر یاد مجھے نکتہ سلمہ خوش آہنگ دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تبست شاہی کا تجسس جی سکتے نہیں بے روشنی دانشی اپرانگ تو اگر آپ چاہیں کہ زندگی کا فن سیکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو سخت جان بنانا پڑے گا اور اس پر رب نے تین قسمیں کی ہیں کہ کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی وہ دیکھئے کس قدر مشکلات اور تقالیت سے ان کو گزارا جاتا ہے یاری تیری سونا پر از میشہ تیری آگ سونا پرکشا جاؤں دا ہے نال اگان دے لگ اور ابھی موسم جو ہے وہ گزر رہا ہے محضم الحرام کا آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کے کندوں پہ کھیلنے والے کربلا کی ریت پہ طرف رہے تھے اور بدن سے خون بے رہا تھا تو جتنی مشکلات ہوں گی اس قدر امتحان ہوں گے یہ انسانی زندگی کا فلسکت سمجھنے سے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اللہ اکبر انسان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہر گز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا ایک وقت انسان پہ آتا ہے جب جوانی ہوتی ہے سینے میں زور ہوتا ہے جب پنجوں میں طاقت ہوتی ہے ہاتھیوں کو نچا سکتا ہے اس کا سکہ چل رہا ہوتا ہے تو اس وقت ایک جو ہے وہ خیال آتا ہے کہ میں تو میں ہوں میرے جیسے زمانے میں کوئی نہیں یہ ایک بدبخت تھا جس کے بعدے میں یہای جتری وہ چمرے کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا اور دس آدمیوں کہتا ہے کہ میں دیجے سے چمرہ کھینچو تو جب وہ چاروں طرف سے چمرہ کھینچتے تو کھینچ نہ پاتے اور وہ اتنے زور سے کھینچتے کہ وہ چمرہ ٹوٹ جاتا لیکن جو اس کے پاؤں تلے چمرہ جمع ہوا ہوتا وہ پاؤں تلے رہ جاتا اور باقی وہ توڑ لیتے اس قدر وہ طاقتور تھا تو عمومی طور پہ جو ہے وہ خصوص طرح پہ شان تو نزول اس کے لیے لیکن عمومی طور پہ یہ ایک انسانی انسانی فکر انسانی فلسفہ سمجھا جا رہا ہے کہ جب زور آتا ہے تو پھر کوئی کوئی ہوتا ہے کہ جو اس زور کو کسی بامقصد کام میں لگاتا ہے بہت تکبر کی رو میں بہت جاتے ہیں یہ گمان کرتا ہے میرے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا بس میں ہوں میرے پاس زور ہے میرے پاس اقتدار ہے میرے پاس طاقت ہے میرے پاس طبعہ نہیں ہے میرے پاس دولت ہے میرے پاس جوانی ہے میری آنکھوں میں چمک ہے میرے پنجوں میں زور ہے میرے چھاتی میں طاقت ہے تو ایک زمانہ ایسا آتا ہے تو وہ گمان کرتا ہے پھر دولت کی کسرت آگئی یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت دے کے بھی آزمایا گیا ہمیں دولت دے کے بھی آزمایا گیا غربت کی آزمایش میں تو ہم پورے نکلے لیکن دولت کی آزمایش میں پورے نہ نکل پائے دولت کی آزمایش غربت کی آزمایش سے بڑی آزمایش ہے تو جب دولت آئی یقول احلتو مالن لبادا ساتھ ہی آتا ہے تو کہتا ہے میں اتنا مال خرچ کر لیا یہ عمومی طور پر جو عمراء ہیں ان کے نفسیات کو بیان کیا گیا کہ جب دولت آتی ہے تو پھر وہ اپنی دولت کے اظہار کے لیے کئی راستے گھونتے ہیں اور لوگوں کو بہانے بہانے بتاتی ہیں کہ ہم نے اپنی دولت کی نمائش دیکھو کی ہے شادی ویعا کے ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں ان کا طرز زندگی ایسا ہوتا ہے اور پھر وہ فخر سے ان فضول خرچیوں کو جو انہوں نے کی ہوتی ہیں اور اللہ کی ناراضنی کا سبب ہوتی ہیں اس کو معاشرے میں بیان کرتے ہیں یہ میرے گاڑی دیکھو کتنے کی آئی ہے یہ میرے حالی نصر محال دیکھو یہ میرے کوٹی کا گیٹ دیکھو یہ میرے درز حیات دیکھو وہ بہانے بہانے بات کرتے ہیں یقولو قرآن نے ایک ایک لفظ کے اندر انسانی کمزوریوں کا فلسفہ بیان بھی یقولو احلق تو وہ کہتا ہے میں نے ہلاک کیا مالا لبادا اتنا مال ڈھیروں مال اللہ اکبر ساتھی تازیانہ ورسا ایخ سبو ان لم یراہو احل وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا وہ گمان کرتا ہے اس کی سوچ ہے کہ وہ جو مرضی کرے اس پر کوئی تعاقب کی نظر سے نہیں دیکھ رہا کوئی اس کا حساب کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیے اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے یہ ہم نے اس کو عطا کیے مطلب کیا کہ وہ اپنے مال کو جب خرچ کرتا ہے ایسے کاموں میں جس سے اس کی نمائش ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے نفس کو تسکین دے رہا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے اس کو دو آنکھیں دی تھی کاش وہ دیکھتا وہ لوگ بھی دنیا پہ رہتے ہیں جو نانے شبینہ کو ترست ہیں اسے غریب کی اور یتیم بچیاں نظر نہ آئیں کہ جو بوڑی ہو رہی ہے اپنی ماں کی دہلیس کے اوپر اور ان کا ہاتھ پیلے کرنے والا کوئی نہیں اس کو دیکھنا چاہیے تھا اس کی ذمہ داری بنتی تھی ہم نے اس کو ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں اللہ فرم نجعل لہو اینئیم ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں وَلِسَانَمْ وَشَقَطَئِينَ اور ایک زبان دیئے اچھا یہاں علامہ نے دکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کی خود مدد کر سکے اللہ نے اسے مالی عصودگی نہیں دیا تو وہ خود تو نہیں دیکھ دیکھ کے کسی یہ مدد کر سکتا لیکن اللہ نے اس کو زبان تو دیئے اس کے کسی ایسے شخص سے تعلق ہوں جو صحابہ سروت ہو اہلِ خیر سے ہو تو وہ اس کو توجہ تو دلا سکتا ہے کہ فلان غریب کے خیر کا چولہ نہیں جلتا ہے اور تیرا تھوڑا سا جو ہے وہ دست تعاون بڑھا دینا اس کے دکھوں کا مدعوہ ہو سکتا ہے اور جو اتنا بھی نہیں کہتا کسی اہلِ خیر کو توجہ بھی نہیں دلاتا تو پھر اس کی زبان کیستان کی تو کہا اس کو ہم نے زبان دیئے یہاں علماء نے ایک اور بات لکھی مفسرین پرماتے ہیں آنکھیں دو ہیں ہونٹ دو ہیں کان دو ہیں ہاتھ دو ہیں پاؤں دو ہیں لیکن رب نے بندے کو زبان ایک ہی دیئے وہ اس لیے کہ بندے کی زبانیں دو نہیں ہونی چاہیے زبان ایک ہونی چاہیے اور کسی نے لکھا کہ زبان بھی ایک ہے دل بھی ایک ہے دونوں کو ایک اس لیے رکھا گیا کہ زبان اور دل ایک ہی ہونے چاہیے دل کچھ اور ہو اور زبان کچھ اور ہو یہ نہیں ہونا چاہیے لوگ کی میں نموہ ہوتے خور چڑھا کے مل دے رہیں دیکھا نوہو کننے جنگے بیڑے کننے دل دینے آج اوپر سے ہم کچھ ہیں اور بہت سے ہم کچھ ہیں تو زبان بھی ایک رکھی گئی اور دل بھی ایک رکھا گیا ہماری زبانیں بھی دو نہیں ہونی چاہیے ہمارا دل بھی دو نہیں ہونی چاہیے ہم نے اس کو دو آنکھیں دیئے اور دو اس کو ہونٹ دیئے ہر ایک زبان دیئے اور ہم نے اس کو دو ابری ہوئی چیزوں کی راہ بتائی ہے وہ دو ابری ہوئی چیزیں کون سے مراتا ہیں مفیسید نے یہ بھی لکھا ماں کی چھاتیاں مراتا ہیں انسان جب پیدا ہوا تھا تو ہر شہر اس دنیا پہ آکے سیکھتا ہے پکڑنا کیسے ہے چلنا کیسے ہے بولنا کیسے ہے سب کچھ دنیا پہ آکے سیکھتا ہے لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نکالنا یہ سیکھ کے آتا ہے یہ رب اس کو سکھا کے بھیجتے ہیں یہ اس کی تداریل پہلی ضرورت تھی وَحَدَيْنَا هُنْدَجْدَيْنَا اور دوسرا مانا یہاں خیر اور اشار کی گھاکی میں اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے اگر کوئی شخص کسی یونیورسٹی گالک دالوں میں نام ہی پڑھے اس کو پھر بھی پتا ہے دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کہ دو انجت دوار لینا اچھی بات نہیں ہے اس کو نہ بھی کسی ملک کا قانون ازبر ہو یہ اس کے ادر سے حوال ہے یہ فطری طور پہ ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالی نے بتایا ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا نام تھا وَابِسَ بِن مَابَت تو وہ پیچھے آگے بیٹھ گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اُدْنُوْ يَا وَابِسَ وَابِسَ دُور بیٹھ جو قریب آجا تو وَابِسَ مُتھے تو نیڑے آگئے مجلس حضور کی تھی یار کسی کو دور سے اس مجلس میں بولایا جائے تو وہ خوش ہوگا کہ مجھے عزت دی گئی ہے اور قریب بولایا گیا ہے تو پھر مجلس رسول میں جس کو قریب بولایا ہے وہ کتنا خوش ہوا ہوگا حضور علیہ السلام نے فرمایا نیڑے آؤ وہ قریب آگئے اب فرمایا اُدْنُوْ يَا وَابِسَ وَابِسَ اور نیڑے آجا حضرتِ وَابِسَ اور نیڑے ہوگئے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَابِسَ اور نیڑے آؤ حضرتِ وَابِسَ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پر قربان جاؤں میں اتنا نیڑے ہوا کہ بیرے گھٹنیں حضور کے گھٹنوں سے جڑ گئے اتنا حضور کے قریب ہو گیا جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وَابِسَ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو اللہ اکبر میں نے عزت کی یاد صلی اللہ جی میں سوال پوچھنے آیا ہوں کہا وَابِسَ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو یا میں بتاؤں کیا پوچھو اللہ اکبر لوگ تو دیواریں کھڑی کر کے بیٹھے ہیں نا لوگوں نے دیواریں کھڑی کی ہیں لیکن اقبال کہتا ہے اے فروغت صبحِ آثار و دہود چشمِ تو بھی نندائے مافِ صدود تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانے گی تو وَابِسَ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گئے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں لیکن تو حد ہو جائے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو اچھائی کیا ہوتی ہے برا ہی کیا ہوتی ہے یہی تمہارا سوال تھا جی جی حضور یہی میرا سوال تھا فَدَرَبَعَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسِ اسطَفْتِ مِنْ فَنْبِ ان تین انگلیوں کو حضور نے جوڑا اور واپسہ کے دل والی جگہ پر مارا اور کہا یہ اندر مفتی بیٹھا ہے اسے پوچھ لیں خیر کیا ہوتا ہے شر کیا ہوتا ہے یہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے یہی بتا دے گا برا ہی کیا ہے یہ فطری ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے چاہے کوئی بکریاں بھی چراتا ہو یا ایک عظیم سائنس نام کیوں نہ ہو سب کو یہ فطری ہدا ہے اسے پتا ہے کسی مظلوم کو تھپڑ مارنا اور کسی کے پنجے ملوڑنا اچھی بات نہیں ہے یہ فطرتا انسان کے اندر رکھا گیا ہے فرمایا ہم نے دونوں راہیں اس کو دکھا دی ہوئی اب اس کی مرضی ہے چاہے خیر کے راستے پر چلے چاہے شر کے راستے پر چلے یہاں ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہاں سے دو راستے جو ہیں وہ ایک وہ راستہ ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک وہ راستہ ہے جو اپنی بصیرت سے معلوم کرتا ہے خیر فلق تہا ملعقبہ اور کہا کہ پھر یہ بے تعامل گھاٹی میں نہ چڑھا اکتہام کہتے ہیں جب گھوڑا چلے نہ تو اپنے سوار کو گرا دے کسی ایسی جگہ پہ جس کی اس کو توقع بھی نہ ہو تو اب کہتے ہیں گھوڑے نے جو ہے اس کو ایسی جگہ پہ گرا دیا جہاں اس کو توقع نہیں بغیر کسی سوچے سمجھے جب انسان کسی جگہ چھلانگ لگائے تو اس کو اکتہام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلق تہا ملعقبہ یہ بغیر جم لگا کے مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا ہے یہ انسان کی فطرت بیان فرمائی پھر فرمایا جانتے ہو وہ مشکل گھاٹی کیا ہے اب خود مغاٹی بیان فرمائی جب غور کی یہ قرآن کا اسلوب دیکھئے فقورا قابا کسی پھسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے کسی پھسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے اس کو مشکل اس لئے کہا گیا یہ گھاٹی مشکل اس لئے ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا پھر اپنے لئے تو بازکار ڈال لیتا ہے لیکن کسی کے لئے اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ مشکل گھاٹی ہے کیا کسی پھسے ہوئے کی گردن کو غلام کو چڑھانا ہے کسی مقروض کو چڑھانا ہے کسی فسے ہوئے کے گھنے کو چڑھانا ہے اور بھوک کے دن مصر گھبہ خالی بھوک کو نہیں کہتے اس بھوک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تھکن بھی ہو کوئی شخص بھوکا بھی ہو کہ شخص بھوکا بھی ہو اس شخص کو کھانا کھلانا چونکہ تھکے ہوئے شخص کو جب آپ کھانا کھلائیں گے تو آپ کو خود حضرت کرنا پڑے گا اس کے پاس جا کے اس کو کھلانا پڑے گا جو تھکا ہوا نہیں تازہ دم بھوکا ہوگا وہ تو پھر آپ کے پاس آ جائے گا اور پھر آپ کی وہ تعریف بھی کر دے گا اور پھر جو ہے وہ جو آپ نے خیرات کی اس کے وہ ڈنڈورے بھی پیٹھ لے گا لیکن تھکا مارا معاشرے کا پسا ہوا وہ شخص ہے کہ جو بولنے کی سکت بھی کھو بیٹھا ہے اس کو کھانا کھلانا یہ مشکل گھاٹی کہا گیا اور اس کی کشری ہے یہ وہ ایسا یتین ہے جو قریبی رشتہ دار ہے کیونکہ قریبی رشتہ دار یتین کو جب انسان کھلاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے تو معاشرے سے داد نہیں ملتی اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں یا انہیں بتیجے کو اپنے بھانجے کو اپنے عزیز کی مدد کر رہے ہیں تو اس کی نہ تو اس کی اخبار میں فوٹو چھپوائی جا سکتی ہیں اور نہ اس کو کتار میں کھڑا کر کے جو ہے وہ آپ مجمع عام کے اندر دے سکتے ہیں اس کو ظاہر مخصی دینا پڑے گا تو وہ نفس کے اوپر شاک ہوتا ہے تو کہا یتیم انزامت ربا او مسکین انزامت ربا یا ایسا مسکین جو خاک نشین ہو کہ اس کی مسکدت نے اس کو مٹی سے ملا دیا اور وہی حال کہ اس کے رسائش سکتے دم توڑ گئی ہیں تو اس پر نفس پہ چوڑ پڑتی ہے بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم ناراض رشتہ دار کو دو جو رشتہ دار تم سے ناراض ہو تم سے روٹھا ہوا ہو اور تمہاری مخالفت بھی کرتا ہو تو نفس تو یہ کہتا ہے اس کو اور دباؤ لیکن وہ شریک کہلے ہمارے وہاں پنجاب میں شریک کہتے ہیں تو یہاں پتہ دیر کوئی اور وہاں کوئی اسطلاحی لفظ ہوگا تو وہ رشتہ دار جس کو ہم شریک کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو اور دب جائے لیکن وہ بیچارہ گیا فس مشکل میں تو اس جس نے ساری زندگی ہر موقع پہ ہر شادی پہ ہر بیعہ پہ ہر تکریف پہ تمہیں دکھی کیا تکلیفیں پہنچائیں عذیت نے دی تمہارے مقابل کڑا رہا آج وہ مسئیبت میں ہے تو اس کو اگر آپ مدد کرو گے تو نفس روکے گا تو سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض نشتہ دار کو گیا جائے اس میں نفس شامل نہیں ہوگا جس میں نفس شامل نہیں ہوگا وہاں رب کی لزاہ شامل ہے تو یہ یتیم اور مسکین لوگوں کو جو ایسا نہ کر سکیں تو ان کی مدد کرنا مشکل ہوتا ہے نفس کے شاک ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ مشکل گھاٹی ہے اور عمومی طور پر لوگ نہیں چڑھتے لیکن جو لوگ ان مشکل گھاٹیوں کو اگر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو فرازِ عرش کی گلندیاں میں نصیب فرماتا ہے ساتھ یہ بھی اشارت فرمایا پھر وہ ان سے جو ایمان لائے غرابہ مساکین یتما کی مدد آج مغرب میں جائیں تو وہ کت اور بلیوں کے حقوق کا بھی غیاء لگتے ہیں اور ہم بہت خوش بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو یہ جو عمالِ صالحہ کیے جاتے ہیں ایمان کی شرق کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہو وہ جو عمال کرتے ہیں غریب کو مسکین کو لاچار کی مدد کر دیتے ہیں دنیا کے بہت سارے معاشرے ہیں اس سے ان کو دنیا میں تو فوائد ملتے ہیں ان کو باطن کا کچھ سکون بھی مل جاتا ہے کیونکہ دکھشی کی مدد کرنے سے باطن کو قرار ملتا ہے اور روح کو تسکین ملتی ہے لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے تو سب سے بڑی دولت اللہ نے جو عطا کی ہے جس پر ہم نے شاید کبھی اتنا شکر ادا نہیں کیا وہ دولت